جی پی ایم سی کا سفر 1930 میں میڈیکل کور ہسپتال کی حیثیت سے شروع ہوا جس کا مقصد اس وقت کی فوج اور اس کے دیگر عملے کو طبی سہولیات مہیا کرنا تھا پاکستان کے مارزِ وجود میں آنے کے بعد قائدِ عاظم محمد علی جنا نے اپنے حیات میں باخوشی اس ہسپتال کو اپنا نام تفویز کیا جو اس ادارے کے لیے انتہائی باعثِ فخر ہے اور یوں یہ ہسپتال جنا سنٹرل ہسپتال کہلایا گیا قائدِ عاظم کا فرمان تھا کہ یہ ہسپتال ہر خاص و عام پاکستانی شہری کے لیے اپنے دروازے ہمیشہ کھلے رکھے اور بلا تفریق و بلا معافضہ علاج و معالجہ باہم پہنچائیں مختلف ادوار میں متصل علاقے میں واقع دیگر سرکاری میڈیکل شعبہ جات بشمول نرسنگ سکول اور کالیج فیزیو تھرپی کالیج لیباروٹریز اور بیسک میڈیکل سائنس انسٹیٹیوٹ کے علاقے بعد جنا سنٹرل ہسپتال ایک جدید جامع اور مربوط ہسپتال کے طور پر ابرہ اور اس کا باقایدہ افتتا باتور جنا پوز گردیوٹ میڈیکل سنٹر انیس سو انسٹ میں ہوا جنا پوز گردیوٹ میڈیکل سنٹرل جسے ہوں پر آج ویکسی محلوم قرار کی طرف کو محلوم تنمیتا ہثیاری جس speech جسید مطلب کیا جسی دراءتھر وقام کردھائی وموفید میں جسی شرح کیا مطبعاتار رہے ہیں جسی اندیو امر لوگ ویڈا لانتا رہا لیکن 1954 پاکستان اسلی درمیہ باستان امتازن دا لئیہ حلوم پاکستان جسی سب سے جسل جس لمحلوم بھی جسل جسی معلوم لغاقات FORدخواہ پاکستان کے ساتھ کتاب کے دور پر جنوستان جسانeth کبیم سے آنے اٹھا اپنے كبیدئی کتاب کے ساتھ کتاب کیا کتاب کیا چرا جنوستان ناستان اور جنویمت کے ساتھ اعتمارات سری کامان بیش کاریلوں کے ساتھ من ویمید جانب بیشتان ویش شمالی کامید خوبی خوبی بسیس کاری پر ووقیم گروہ میں جانب ہوں اور شکریہ سکتے ہیں ہماری علیہ میں نے کیا بس جانب کنگاہ dispute کنگاہ کیا اور ک stadiumہ ہماری ہمارہ کے لئے کے لئے جانب کنھ کی سکتے ہیں ان میں مطلب کنگاہ کیا ہے اس کے لئے مجھے گرہیں جو میرے کنگاہ انداثرہ کرتے ہیں ہمارے پاکرانے دونے بھی طفلتے تھے اور ہمارے پاکرانے دیکھوئے نیو آرثرائیتز ہمارے پاکرانے دنیا ہمارے پاکرانے دنیا تم کو بھی کامیلشتی غیرات سے کسی کتون ہے اور باقرانے دنیا گرانے دنیا ہم چاہاں ستجانے دنیا اچھے اچھے سو لوگ اپلائے کرتے ہیں یہ اس بات کی نشاندی کرتا ہے کہ لوگ ہماری ٹیچنگ ٹریننگ پر بھی ٹرسٹ کرتے ہیں تو اس طرح سے ہم جو ہمارا ویجن ہے کہ پیشنٹ کیر ہو اور اس کے ساتھ ساتھ ٹیچنگ ٹریننگ ہو اور ریسرچ اور ڈیولپمنٹ ہو ان تینوں چیزوں پر ہمیں فوکس رکھا ہو آج جے پی ایم سی اس واحد سرکاری ہسپتال کے طور پر جانا جاتا ہے جو پورے پاکستان خصوصاً سندھ کے سرحدی اور دہی علاقوں بلوچستان اور پنجاب کے سرحدی علاقوں کے تمام شہریوں کو بلا تفریق، رنگ و نسل اور زبان بہترین طبی سہولیات، علاج و معالجہ بلا معافضہ مہیا کر رہا ہے میرا تو ایمیرجنسی جناہ ہاسپٹل کا بہت زبردست ایکسپیرینس ہے کہ ایک دفعہ میری کسی لڑکی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ اس کو جناہ ہاسپٹل لے ہیں بائی دی ٹائم مجھے پتا چلا اور اس میں اور میں واپس آئی یہاں پر کافی گھنٹے گزر چکے تھے جب میں اندر آئی اور میں دیکھا جناہ ہاسپٹل کی ایمرجنسی ای کود ناٹ بلیف کہ میں جناہ ہاسپٹل بیوٹفول کلین نیک ساپ اور وہ سب نیا ہو چکا تھا اور اس کا پورا ٹریٹمنٹ مل چکا تھا اس کو بلڈ چڑنا تھا بلڈ چڑ چڑ چکا تھا آدات و شمار اس بات کی گواہ ہے کہ گزشتہ برس مختلف شعبہ جات میں عوستن لاکھوں مریض لائے گئے جن میں سے اوپی ڈی میں پندرہ لاکھ سے زائد مریض زیر علاج رہے ایمرجنسی میں پانچ لاکھ کے قریب مریض لائے گئے اسی طرح زچہ بچہ وارڈ میں بیس ہزار سے زیادہ بچے پیدا ہوئے ایک سرکاری ہسپتال ہونے کے ناتے یہ انتہائی قابل فقر عمر ہے کہ عوام الناس کے بلا معافظہ طبی خدمت کے لیے یہ ادارہ موجود ہے جس کا تمام عملہ ہمتن اسی کاوش میں مشکول ہے کہ لوگوں کو بہترین طبی سہولیات مہیا کی جائے آبادی میں بے بہا اضافے کے باعث جے بی ایم سی پر شدید دباؤ آنا ایک لازمی عمر تھا ایسے میں کراچی کے باشعور حساس دل مخیر حضرات نے فی سبیل اللہ اس ادارے کی مدد کا فیصلہ کیا اور ہسپتال کی سرکاری حیثیت کا احترام کرتے ہوئے ہسپتال کی انتظامیاں اور روز مرہ اموار میں مداخلت کے بغیر ایک انتہائی موثر پرائیوٹ پپلک پارٹنشپ کا تصبر روشناس کرایا جو پیشنٹس ایڈ فاؤنڈیشن کی صورت میں انتہائی موثر طریقے سے کار فرما ہے پیشنٹس ایڈ فاؤنڈیشن جو پیشنٹس ایڈ فاؤنڈیشن کی صورت میں اور ہمیں 4 سی ٹی سکانر 4 امری سکانر 42 کلر دوپلر اور موڈالیٹیشن مجھوٹنگ مماؤگری تیچس اسکان اور پیت سی ٹی سکانر جو ایڈ فاؤنڈیشن کی افقیقی جو پیشنٹس ایڈ فاؤنڈیشن کی نومینی ریجن اس کی ضرورتاد مطالح وہ کیایڈ فاؤنڈیشن کی سلامتی ٹس ایڈ فاؤنڈیشن بتارت جو ہزار اٹھارہ میں جے پی ایم سی نے سندھ اسیمبلی سے اس قانون کو تبدیل کرنے میں قلیدی قدار ادا کیا جس کے تحت ایمبیلنس کو جگہ نہ دینے پر سزا مقرر کی گئی موسیقی کسی بیش کرنے والے کاری غیر خوش کاری کا مکرد از کی جگه ایمبید این لئے نیست انتظر روی جیسیسی بیش ہی کرنے موسیقی 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 جو فیبرایت برای وقت خوبش کاری قرد ایمبید شکریہ جی پی ایم سی کی طویل تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ اس ادارے کو بے شمار قومی احزازوں سے نوازا گیا اور بین الاقوامی اداروں نے بھی جی پی ایم سی کی کابشوں کو سراحہ ہے بلکہ یو ایس ایٹ، جان ہاپکنز یونیورسٹی ہسپتال، ٹائم میگزین اور نیو یارک ٹائمز نے بھی جی پی ایم سی کی کابشوں کو نہ صرف سراحہ ہے بلکہ اس کی مثالیں بھی دی جاتی ہیں اس قابل فخر کابش کو جاری رکھنے کے لیے ایک جہاد مسلسل کی ضرورت ہے اور جی پی ایم سی کا تمام تر عملہ تن مند دھن سے اس جستجو میں شامل ہے ہم امید کرتے ہیں کہ صوبہ سندھ کی حکومت کی سرپرستی میں یہ ترقی اور خدمات کا سفر یوں ہی جاری رہے گا اور اس عمل سے عوام الناس کو بہترین طبی سہولیات باہم پہنچتی رہے گی موسیقی 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 موسیقی